موزد سامین و ناظرین لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لئے ایک بہترین سا ویڈیو جس میں میں انشاءاللہ تعالی شبہ میراج کے نوافل کے بارے میں بتاؤں گا یعنی شبہ میراج میں جو نفل نمازیں ادا کی جاتی ہے ان کا طریقہ کیا ہے اور مکمل طریقہ کیا ہے یہ سب اس ویڈیو میں میں بتانے کی بھرپور کوشش کروں گا شبہ میراج میں ٹوٹل بتیس رکعتیں نماز پڑھی جاتی ہے ٹھٹی ٹو رکعتیں ہیں جو شبہ میراج میں پڑھی جاتی ہے لیکن کم سے کم دو رکعت نماز ادا کرنا ہی چاہیے ہر مسلمان کو شبہ میراج میں دو رکعت نفل نماز ادا کرنی چاہیے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ اگر ادا کرنا چاہیں تو بتیس رکعتیں ادا کر سکتے ہیں سب سے کم آپ دو رکعت ادا کر لیں یا سب سے زیادہ آپ بتیس رکعت ادا کریں آپ چاہیں تو بارہ رکعت بھی ادا کر سکتے ہیں چھے رکت بھی ادا کر سکتے ہیں چار رکتیں بھی ادا کر سکتے ہیں اور دس رکت بھی آپ ادا کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اگر چاہیں رات آپ فری ہیں رات میں کوئی کام نہیں ہے تو آپ پورے بتیس رکتیں ادا کریں انشاءاللہ تعالی بے پناہ برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی سب سے پہلے تو آپ بارہ رکت نماز اس طرح سے ادا کریں ترقیب یہ ہے کہ دو دو رکت کر کے آپ کو بارہ رکت نماز ادا کرنے ہیں اور اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہماری دعا کی قبولیت کے لئے ہم یہ نماز ادا کر رہے ہیں نیت اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکت نماز نفل کی یا نفل نماز کی اللہ تعالیٰ کے لئے محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اور اس طرح سے آپ کو اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لینے ہیں نیت باندھنے کے بعد ہر رکت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ اور پانچ مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قلہ اللہ ہوا حد کا سورہ پڑھنے ہیں دو رکت مکمل ہو جائے سلام پھیہ دیں پھر ٹھہر جائیں پھر دو رکت کی نیت کریں اور اسی طرح سے ایک مرتبہ الحمدللہ پانچ مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قلہ اللہ وحد کا سورہ پڑھیں چار رکت مکمل ہوئے جب آپ نے بارہ رکتیں نماز ادا کر لی ادا کرنے کے بعد سو مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے ہیں سو مرتبہ استغفار پڑھنی ہے اور سو مرتبہ جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو وہ درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی فضیلت یہ بتائی جاتی ہے کہ جو دعا ان نمازوں کے بعد کی جائے اللہ تعالیٰ ان دعاوں کو قبول فرماتا ہے اب آپ نے یہ بارہ رکت نماز ادا کر لی آپ چاہیں تو اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں اور دوسرے اپنے کاموں میں لگ سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور نمازیں پڑھیں تو آپ چھے رکت اور نماز پڑھیں دو دو رکت کر کے یعنی تین سلاموں کے ساتھ دو دو رکت کی آپ کو نیت کرنی ہے نیت اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکت نماز نفل شب میں راج کی اللہ تعالیٰ کے لیے محمد رکابہ شریف کی طرف اللہ حکم بس اتنی ہی نیت آپ کو کرنی ہے نیت کرنے کے بعد جب آپ نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیا تو ہر رکت میں الحمدللہ رب العالمین کا جو سورہ ہے یعنی سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور سات مرتبہ قل ہو اللہ احد کا سورہ پڑھنی ہے پورے چھے رکتوں میں اسی طرح آپ کو پڑھنے ہیں سیون مرتبہ قل ہو اللہ اور ایک مرتبہ الحمدللہ کا سورہ پڑھنے ہیں دو دو رکت کر کے تین سلاموں کے ساتھ جب آپ نے چھے رکت مکمل کر لی تو پچاس مرتبہ درود پاک پڑھ لیں صرف پچاس مرتبہ درود پاک پڑھ لیں جو بھی آپ کو درود یاد ہو اس کی فضیرت یہ بتائی جاتی ہے کہ تمام دینی اور دنیاوی حاجات پوری ہوں گی اور ستر ہزار گناہ بھی آپ کے معاف کیے جائیں گے دنیا کی جتنی آپ کی حاجتیں ہوں گی آخرت کی جتنی بھی حاجتیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے پوری عطا فرمائے گا اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ دو رکت نماز اور ادا کر لیں تو نفل نماز دو رکت ادا کر سکتے ہیں دو رکت نفل نماز کی نیت کر لیں نیت کرنے کے بعد ہاتھ جب آپ اللہ اکبر کہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیے تو باندھنے کے بعد ہر رکت میں یعنی دونوں رکتوں میں الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ کا سورہ ایک مرتبہ ستائیس مرتبہ قل ہو اللہ وحد کا سورہ ٹوئنٹی سیون ٹائم قل ہو اللہ وحد کا سورہ آپ کو پڑھنے ہیں دونوں رکتوں میں اور اسی طرح سے آپ کو نماز مکمل کرنی ہے لیکن جب آپ تشہود کے لئے بیٹھیں گے یعنی اتحیات پڑھنے کے لئے بیٹھیں گے تو اتحیات پڑھنے کے بعد مکمل اتحیات آپ نے پڑھ لیا اب دوہو رسولہ تک اس کے بعد آپ کو درود ابراہیم پڑھنی ہوتی ہے دوسرے نمازوں میں ایک مرتبہ پڑھتے ہیں لیکن ان دو رکتوں میں جب آخر میں آپ بیٹھیں گے تو آپ کو ستائیس بار درود ابراہیمی پڑھنے ہیں ٹوئنٹی سیون ٹائم ستائیس مرتبہ آپ کو درود ابراہیمی پڑھنی ہے اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھرنے ہیں سلام کے بعد اس کا حدیعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارنے کے سعادت حاصل کرنی ہے یعنی میں نے جو یہ نماز پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حدیعہ پیش کرتا ہوں یا اللہ تو قبول فرما اس طرح سے آپ حدیعہ پیش کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ ایمان کے ساتھ دنیا میں بھی رہیں گے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے اس کے بعد دو رکت نفل نماز آپ کو اور پڑھنی ہے پہلے نفل نماز کی دو رکت نفل نماز کی نیت کر لیں نیت کرنے کے بعد جب آپ نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیا اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور سورہ علم نشرہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد پہلے رکت آپ مکمل کریں مکمل کرنے کے بعد جب دوسری رکت کے لئے آپ ٹھہریں گے تو سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ ایک مرتبہ پڑھیں گے اور سورہ قریش یعنی لی الاف قریشن کا سورہ ایک مرتبہ آپ کو پڑھنے ہیں اب دو رکت مکمل کر لیں دو رکت مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اس کی فضیلت یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ نماز پڑھنے سے اولیاء کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے ہم اکیلے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے ساتھ نماز پڑھنے تک کے برابر کا ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے اس کے بعد دس رکعت نماز اور آپ کو ادا کرنی ہے اگر آپ چاہیں تو نہیں چاہیں تو اتنے میں ہی مختصر کر لیں قرآن پاک وغیرے کی آپ تلاوت کریں حدیث پاک پڑھیں یا دگر اعمال کریں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور رکعت نماز عطا کریں تو آپ دس رکعت نماز اور ادا کر سکتے ہیں دو دو رکعت کر کے یعنی پانچ مرتبہ آپ کو سلام پھیرنے ہیں دو دو رکعت کر کے نماز آپ کی نیت کرنی ہے ترقیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد تین مرتبہ سورے کافرون اور تین مرتبہ قل ہو اللہ احد کا سورہ پڑھنے ہیں یعنی ہر رکعت میں پورے دس رکعتوں میں ہر رکعت میں تین تین مرتبہ آپ کو قل یا ایوہل کافرون کا سورہ اور قل ہو اللہ احد کا سورہ ایک ساتھ آپ کو پڑھنی ہے تین تین مرتبہ یعنی اس طرح سے جیسے آپ نے نیت باندھ لی نیت باندھنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کہنا آپ کی نیچہ ہاتھ باندھ لیے عورت ہے تو اپنے سینی پر ہاتھ باندھ لیے اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورے فاتحہ پڑھ لیے اس کے بعد تین مرتبہ سورے کافرون یعنی قل یا ایوہل کافرون کا سورہ تین مرتبہ پڑھ لیے اس کے بعد پھر تین مرتبہ سورے اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد کا سورہ پڑھ لیے اس کے بعد آپ کو رکمے جانا ہے اسی طرح سے آپ کو دس رکعتیں مکمل کرنی ہے دو دو رکت کر کے آپ کو پڑھنے ہیں دس رکت کے بعد آپ کو ایک مرتبہ کلمہ توحید یعنی چہارم کلمہ چوتھا کلمہ آپ کو پڑھنے ہیں صرف ایک مرتبہ اس کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے اللہم صلی علی سیدنا محمدی وعلا آلہ الطاہرین ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی الزیم دعا ایک مرتبہ اور سن لیں اللہم صلی علی سیدنا محمدی وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّاحِرِينَ وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَلِي الْعَزِيمِ اس کی فضیلت یہ بتایا جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہر رکھت کے بدلے ہزار رکھت کا ثواب عطا فرماتا ہے اور دنیا کے تمام حاجتیں اور آخرت کے تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے گھروں میں خیر و برکت نازل فرماتا ہے اور آپ کے جتنی پریشانیاں ہیں سب کی اللہ تعالیٰ حل عطا فرماتا ہے تو یاد رہے آپ ان بتیس رکھتوں کو عدا کریں اگر پورے بتیس رکھت آپ نہیں عدا کر سکتے تو پہلے کے بارہ رکھتیں عدا کریں بارہ رکھت بھی آپ سے عدا نہیں ہو پاتی تو دس رکھت نماز عدا کر لیں دس بھی آپ سے عدا نہ ہو سکے تو چھے رکھت نماز عدا کریں چھے بھی آپ سے عدا نہ ہو سکے تو کم سے کم چار رکھت نماز عدا کریں اور چار رکھت بھی آپ سے عدا نہ ہو سکے تو کم سے کم دو رکت نماز نفل اس رات یعنی شبے میراج کے رات ضرور ادا کریں انشاءاللہ تعالی تمام دنیاوی مسائل جو بھی مشکلات میں ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کا حل عطا فرمائے گا آپ نے یہ رات عبادت میں گزاری نفل نمازیں ادا کی قرآن پاک کی تلاوت کی سہری کر لیں سہری کرنے کے بعد یعنی جب آپ نے پوری رات گزار دی گزارنے کے بعد اسی رات میں آپ سہری کر لیں اب یہ ستائیس کی رات ہے تو سہری کر لیں سہری کرنے کے بعد جو دن آئے گا اس دن کا آپ روزہ رکھ لیں انشاءاللہ تعالی روزے کی حالت میں ہی غسل بھی کر لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو کوئی رجب کی پندرمی اور ستائیس کے دن کو غسل کرے گا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا ابھی پیدا ہوا تو آپ روزہ رکھے ہیں روزے کی حالت میں ہوں یا روزہ نہ بھی رکھے ہیں تو غیرے روزہ ہوں دونوں حالت میں آپ ستائیس رجب کا ضرور غسل کریں انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کے تمام گناہ دھل جائیں گے اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں ستائیس رجب کے فضیلت حاصل کرنے کے لئے غسل کر رہا ہوں اگر یہ نیت آپ کو رہی تو انشاءاللہ تعالی آپ تمام گناہوں سے پاک ہو جائیں گے اللہ تعالی آپ کو بے پناہ برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا امید کرتا ہوں آپ سبی کو ہمارا ایوڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگے تو لائک کریں اپنے دوستو احباب کو یہ طریقہ نفل نماز کے شبہ میراج کے جو طریقے بتائے گئے ان کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگر کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک لے الویدہ اللہ حافظ اللہ حافظ